اسلام علیکم ویورز میرے نام ڈاکٹر مزمین حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ملک بی لاغ دیکھ رہے ہیں ویورز آج کا ہمارا ٹاپک آرم میٹ ہے جس کا مکمل نام آرم مٹیلیگم ہے آرم میٹ سونے سے تیار کی جاتی ہے یہ بہت اہم اور خاص میڈیسن ہے اس کے بے پناہ بے شمار فوائد ہیں اگر آپ لوگوں نے اس کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تو چلے شروع کرتے ہیں آرم میٹ کے جو مریض ہوتے ہیں اس میں آپ سائیکوسس کی علامت ٹاپ پر پائیں گے ایسے لوگ جن کی سوچ منفی ہو انتہائی نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہو زندگی سے تنگ ہو مرنے کو دل کرے یعنی کہ خودکشی سوسائیڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ دواء انتہائی کار آمن اور مفید ثابت ہوتی ہے یاد رہے ایسے مریض ہمیشہ پرشان رہتے ہیں پرشانی کی حالت میں ہوئے کوئی بھی جگہ اچھی نہ لگے جگہ بدلتے پھریں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی پہاڑ محسوس ہو ایسی طبیعت ہو جس میں چرچڑا پن ہو اگر کوئی بات ان کی نام آنے جائے غصہ کرتے ہیں محبت میں ناکامی کی صورت میں اگر ایسے مریضوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہے تو ان تمام علامات میں آپ آرم میٹ کا ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ جن لوگوں کی ہڑیوں میں درد ہوتا ہو خصوصا جو سورج غروب ہونے سے لے کر سورج آفتاب ہونے تک رہے یہ علامت اس دواء کی بہت خاص جانے جاتی ہے مطلب جو لوگ شام سے لے کر صبح سورج کے نکلنے تک اپنی علامات میں اضافہ محسوس کریں جیسے کہ سر میں در جسم میں در سست طبیعت رات سونے کے بعد بھی اگر اٹھیں تو طبیعت فریش نہ ہو تو آپ آرم مٹینکم کو ضرور آزمیں اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو آپ یہ دواء دے جو ہڈیوں کے سرے بڑھ جانے کی شکیت کریں ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور کھلی ہوا میں ایسے مریض غنود کی محسوس کریں ایسے لگے جیسے سر کا ٹمپریچر تھنڈا ہو رہا ہے تو آپ آرم مٹینکم کو ضرور آزمیں یاد رہیں اگر شریعانے تنگ ہو گئی ہوں اور سر کو تھنڈی ہوا سے شدید درد محسوس ہو اور سر لپیٹنے سے آرام ہوتا ہو تو آپ آرم مٹینکم کو ضرور آزمیں اگر کسی کو جھکنے پر چکل محسوس ہوں تو ان کے لئے بھی یہ دواء بہت مفید ہے یہ دواء آپ جو لوگ رات کو سر میں درد اور چکر اور ساتھ میں کھوپڑی میں درد محسوس کرتے ہیں ان کو ضرور آزمیں یاد رہیں اگر آنکھوں میں شدید درد ہو روشنی سے نفرت ہو تو یہ دواء کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے کان کی چھوٹی ہڈی اور پستان نما ہڈی کا نتھور ہو جائے تو یہ دواء لازمی آزمہ ہے بخار کے بعد کان سے رتوبت کا اخراج ہونا اگر لڑکوں میں ٹیسٹیز یعنی خسیے چھوٹے ہوں سوجن ہوں دان سائیڈ والا خسیہ درد محسوس کرتا ہو تو یہ دواء کمال کا ریزارٹ دے گی عورتوں میں اگر بچے دانی پھیل جائے یعنی ٹال جائے اور بانجپن بھی ہو تو اس دواء کا استعمال کرنے سے آپ برپور فیدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کسی بندے کے دل کی دھڑکن بے قیدہ اور تیز محسوس ہو ایسا لگے اسے دو سیکنڈ کے لیے دل بند ہو گیا ہو تو اس علامت پر سو فیصد یقینی دواء جانے جاتی ہے اس کے استعمال سے آپ ان تمام علامات سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عورتوں میں یوٹرس کی بیماریوں میں بھی ہرمیٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اور دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچی رہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ